انٹی پی سی وندیچل بیوہ کلب نے ناری پرکشن شیور کا ایجن کیا جہاں وشیش شگوں نے لوگوں کی ناری دیکھ کر ان کے روک بتائے اور جڑی بوٹیوں سے ان کا اپچار کرنے کی صلاح دی انٹی پی سی وندیچل بیوہ کلب میں شری شری تتو ناری پرکشن کیمپ کا ایجن ہوا جس کی ادہشتہ سنگھ رولی کے پارشاہ دربین سنگھ نے کی اس کیمپ میں لوگوں نے اپنی ناری کا پرکشن کروایا پرکھیات ناری پرشکشک ڈاکٹر پرشان شرمہ نے بتایا کہ پراشین آئیرویدک تقنیق ناری پرکشن کے دورہ آپ کے شریر کی پرکشتی کو سمجھ کر اساد روہوں کو جرد تک پہنچنے کی کوشش کی جاتی ہے پھر آہار ویہار و جڑی بوٹیوں دورہ چکسہ کی جاتی ہے بیسک اپنے ناری پرکشن میں ہم آپ کے شریر کی پرکشتی دیکھ رہے ہیں کیا آپ کے شریر کیا پرکشتی کا بنا ہوا ہے اور اس میں بکرتی یعنی کیا ڈیس بیلنس شروع ہے تو بیسک دوش کریکشن کرتے ہو جیسے اس میں آپ کو میں نے پیچھلی بار بتایا تھا کہ اسے تین پرکار کے دوش ہیں ہماری شریر میں واد پر کفکا لے رہے ہیں اس کو مینٹین کرنا ہے یعنی کوئی چیز بڑی ہوئی ہے تو اس کو کم کرنا شریر میں اور کوئی گھٹی ہوئی ہے تو اس کو کیسے بڑھانا تو وہ آکارڈنگ ٹو آلگ-الگ ڈیسیز کے حساب سے آلگ-الگ کریٹمنٹ ہے جو کی ٹریٹمنٹ ہم بیسک مول جو کاؤز ہے اس کے ریکارڈنگ دیتے ہیں تو اسی کہنے سارا ہم ناڑی پریکشن کرتے ہیں اور وہ ہماری سارے پیشنٹ لوگ کو بتاتے ہیں سردی جکھام، سردرد، جوڑوں کا درد، پاسچن سمبندیت پیادیاں سب ہی پرکار کی ایلرڈی، اسٹریس، پرکچاپ، اندرہ توشاہ اوام بال سمبندیت سمجھ سے آئے ادھکوہ کم وزن ہونا، مدھو میں ردہ سمبندیت انروں کا ناڑی پرکشن کر کے جڑی بوٹیوں کے دوارہ سفل اپجار کیا جاتا ہے شیفر میں آئے ارون سنگھ نے اپنے انبھاو ساجہ کیے اچھا انبھاو رہا ہے جیسے میں کئی سالوں سے جیسے پیڑی تھا لیکن یہاں پہ آنے سے بینا کسی جانچ کنوں نے سارے سیمٹنز بتا دیئے قریب تیر مہینے مجھے ہو گیا ہے تو اچھا ریلیف کیل ہے موسیقی آف دیکھے ہی پیڑی دکھا نیو